وزیراعظم عمران خان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمٹ سے ملاقات میں کہا ہے کہ موڈی سے کہیں کشمیر سے کرفی اٹھائے طاقتور ترین ملک پر بھاری ذمہ داری آئید ہوتی ہے مجھے لگتا ہے یہ بوران مزید بڑا ہو سکتا ہے امریکہ طاقتور ترین ملک ہے وہ یو این کی سلامتی کونسل پر اثر ڈال سکتا ہے وزیراعظم کے مطالبے پر امریکی صدر نے بھارٹی وزیراعظم پر دباؤ ڈالنے کی حامی بھی بھر لی وزیراعظم عمران خان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمٹ سے واضح طور پر اور پردار الفاظ میں مطالبہ کیا ہے کہ نرندر مودی پر دباؤ ڈال کر مقبوضہ کشمیر میں جاری کرفیو ختم کروایا جائے وزیراعظم نے امریکی صدر سے ملاقات کے موقع پر کہا کہ طاقتور ترین ملک پر بھاری ذمہ داری آئید ہوتی ہے اس لئے امریکہ کو تنازع کشمیر کے حل کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے وزیراعظم کے ساتھ ملاقات کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم نے بھارٹی وزیراعظم نرندر مودی کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم نے کہا کہ گزشتہ روز ہوسٹن جلسے میں بھارٹی وزیراعظم نرندر مودی نے کافی جاریہانہ زبان استعمال کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم نے ایک مرتبہ پھر مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان سالسی کروانے کی پیش کش کی تاہم اس موقع پر یہ بھی کہا کہ پاکستان تو امریکہ کی سالسی کے لیے تیار ہے لیکن بھارت اس سے انکار کر رہا ہے نیو یارک میں امریکی تنگ کونسل آف فارنس ریلیشن سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم امران خان کا کہنا تھا کہ سوویت یونین کے خلاف پاکستان نے امریکہ کی مدد کی سوویت یونین نے افغان جنگ کے دوران دس لاکھ افغان شہریوں کو جہنباد کیا روس کے افغانستان سے نکل جانے کے بعد امریکہ نے پاکستان کو تنہا چھوڑ دیا نائن الیون کے بعد امریکہ کو پھر پاکستان کی ضرورت پڑی نائن الیون کے بعد پاکستان نے امریکہ کی جنگ میں شامل ہو کر بڑی گلتی کی وزیراعظم امران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا امریکہ کی دہشتگردی کے خلاف جنگ کا حصہ بننا تاریخ کی سب سے بڑی گلتی تھی نائن الیون کے بعد امریکہ نے اچانک مجاہدین کو دہشتگرد کہنا شروع کر دیا انہوں نے کہا کہ پاکستان کو دہشتگردی کے خلاف دو سو ملین ڈالر کا نقصان ہوا دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ستر ہزار لوگوں نے جانے قربان کی پاکستان میں اس وقت بھی ستائیس لاکھ مہاجرین رہش پذیر ہیں وزیراعظم امران خان نے کہا کہ ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ افغان مسئلے کا فوجی حل ممکن نہیں ہے افغانستان میں کبھی بیرونی طاقت قبضہ نہیں کر سکی برطانیہ کو بھی افغانستان میں بہت مزامت کا سامنا کرنا پڑا تھا ڈیوڑڈ لائن برطانیہ نے بنائی تھی اب ہم اس پر بار لگا رہے ہیں دوزار آٹھ میں امریکہ آیا تو ڈیموکریٹس کو بتایا تھا کہ افغان مسئلے کا حل فوجی نہیں ہے ماضی کے مقابلے میں طالبان زیادہ مضبوط ہیں اور ان کا مرال بہت بلاند ہے طالبان نے ماضی سے سبق سیکھا ہے ان کو پتہ ہے کہ وہ سارے افغانستان پر قبضہ نہیں کر سکتے میں سمجھتا ہوں کہ افغان مسئلہ بہت مشکل ہے بدقسمتی سے افغان امن معایدہ آخری لمحات میں تین نہ پا سکا افغانستان میں سیاسی مذاکرات کی کامیابی بہت مشکل مرلا ہے پاکستان اپنے تمام پروسی ممالک سے امن چاہتا ہے افغان صدر اشرف گنی کو دور پاکستان کے لئے مدو کیا پاک فوج حکومت کی تمام پالیسیوں کے ساتھ ہے فوج نے ہمیشہ میری پالیسیوں کی حمایت کی ہے ہمسائیوں سے اچھے تعلقات کا خواہ ہوں ہم نے کرتار پور کھولا فوج کو اعتراض ہوتا تو مضامت کرتی خبر آپ کو پسند آئیت اسے لائک کریں اور خبروں کی تیزتار اپ ڈیٹ کے لئے 22 نیوز کو سبکرائب کریں اللہ حافظ